یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آپ کے پرائیم منسٹر صاحب کی اور وہ گئے ہوئے ہیں جرمنی اور وہاں پہ جی سیون کی سمیٹ چل رہی ہے تو وہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت بار لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا کوئی آؤٹکم نہیں ہے اس کا کہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ یوکرائن وار ہو یا کچھ بھی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس بار کچھ آگے ہم کوئی کہانی یا کوئی بات بڑھتے ہوئے دیکھیں گے جو چین کے خلاف ایک بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے لا محالہ ہو نہ ہو اس کی زد میں پاکستان بھی آئے گا پاکستان بھی جکڑا جائے گا اور یہاں پر ہمارے بھولے بادشاہوں کی تیاری کیسی ہے اس حوالے سے اس پر بھی بات کریں مفتہ اسمائل کا سٹیٹمنٹ آپ لے لیں انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ ہونے کا خرچہ ہے یعنی دیوالیا ہو لے گا پاکستان اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کو کنٹرول نہ کیا تو اب میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں کہ پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کب تھا جب پاکستان تاریخ انصاف کو پی ایم ایلین نے حکومت دی تھی نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی سیون کا سمیٹ ہو رہا ہے جس میں بھارت کو بھی آمنترت کیا گیا ہے جی سیون کے بھارت کو آمنترت کرنے پر پورے پاکستان اور پاکستانی میڈیا کے اندر دھر کا محول چھا گیا ہے اور ان کو بوری طرح صدمہ لگا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ پاکستانی میڈیا کیسے روتا دھوتا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے جائے ہند کہ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آپ کے پرائیم منسٹر ساپ کی اور وہ گئے ہوئے ہیں جرمنی اور وہاں پہ جی سیون کی سمیٹ چل رہی ہے تو وہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت بار لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا کوئی آؤٹکم نہیں ہے اس کا کہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ یکرائین وار ہو یا کچھ بھی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس بار کچھ آگے ہم کوئی کہانی یا کوئی بات بڑھتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں آج میں یہ کیول جی سیون کا پرولم نہیں ہے یہ آپ جس میں بھی میجر جو ڈیولپ کنٹریز کے اگر آپ گروپنگ ڈیکھیں گے ان میں ادھیک پرولم یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈسکسنز کافی کرتے ہیں جو ڈیول پرولمز ہیں وہ اچول میں ڈیولپنگ کنٹریز ٹیکل کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سال کر رہی ہوتی ہیں سب کے اپنے اپنے ایجنڈا ہے سب کے اپنے اپنے سپیسیپک کنٹری بینیفیٹس ہیں اور اسی لیے اس کے ریزلٹ نکلتے نہیں ہیں میں ایسے کہہ ہی ملٹی لیٹرال کورم جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کور کر چکے ہیں اور کچھ خاص نکلتے ہوئے دکھائیں نہیں دیتا ہے کور کور کری ہوگا ہے یہ وہاں پہ بار رہی ہوتے ہیں یہی اپنے 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 جو دوری اپنے 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 سپیسیپک کنٹر سب اپنا more of you know personal standing country کی standing lobbying, grouping وہ سب چیزوں میں زیادہ focus رہ جاتے ہیں اور جو world کی actual requirements سے وہ بہت کم نکل کے آ پاتا ہے ایسا نہیں کہ بالکل نہیں نکلتا ہے بہت کم نکل کے آ پاتا ہے آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی دشکوں سے کئی decades سے what is the biggest problem of the world it's terrorism اور یہ ہمارا terrorism کی definition بھی نہیں سہے کر پائے آئے بھی تر آپ نے define ہی نہیں کر پائے ہو کہ terrorism ہے کیا تو آپ action کیا لوگے اس پر چرچہ کیا کروگے وہ تو بہت دور کی بات similarly یہ تو جیسے ایک example میں نے آپ کو دیا جو world کے سب سے بڑے issue ہے اس میں سے ایک اور g7 میں بھی وہی ہیں more of an economic driven aspects ہو جاتے ہیں اگر ان countries میں بہت زیادہ جو developed countries ہیں g7 کی ان کے اندر بہت زیادہ دم ہوتا تو پھر وہ russia ukraine war ہی رکوا لے تھے کیونکہ اس کا impact تو پورے ورلڈ پر ہی پڑھ رہا ہے ایسا تو ہینے کی کیونکہ ڈیلی میں یا پھر اسلام آباب میں یا پھر پیریس میں یا پھر واشنگٹن میں اور لندن میں پھڑھ رہا ہے پورے ورلڈ کو پڑھ رہا ہے پر یہ کنٹریز نہیں کر پاتی ہیں تو that's a problem پر اس میں منشن کی اس platform کو utilize کیا جاتا ہے ایک time صحیح ہو جاتا ہے ایک platform جاتا ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے leaders کے ساتھ میں ایک ساتھ ملنے کا موقع مل جاتا ہے تو bilateral pull aside بہت سارے ہو جاتی ہیں وہاں پر کچھ کچھ کام ہو جاتا ہے but again primarily bilateral level پر ہو جاتا ہے اور multilateral forum کے طور پر کم ہی کام ہو پاتا ہے بالکل لیکن ایسا کیوں ہے اور جیسے آپ نے بتایا بھی یہ لوگ بار بار یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے بار بار یہ meetings ہوتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی اور agenda بھی شامل کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز terrorism کے علاوہ بھی ٹھیک ہے terrorism ایک بہت بڑا issue ہے پوری دنیا کا لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے issues موجود ہیں ابھی food shortage بھی چل رہا ہے issues کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے پانی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور اس قسم کی چیزیں جو main جو اگدم سے common people ہیں ان کو hit کر دی ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے ہوتا ہے agenda میں تو بالکل ہوتا ہے اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے food shortage کو لے کر ہم نے کئی global bodies کے اس میں action اور reaction دونوں دیکھے ہیں کئی countries اس پر act کر رہی ہیں انڈیا بھی اس میں سے ایک active participant ہے کچھ چیزوں پر beat وغیرہ پر ہم نے export پر band لگایا تھا پھر کچھ حلکے فل کے relaxations دیئے گئے تو بہت ساری چیزوں پر agenda میں ہیں وہ action ہوتا ہے پر اس طرح کی چیزیں assume کرنا کہ شاید G7 ہو تو جو problem ہے world کی کیونکہ G7 means you know the seven most developed and the leader countries of the world coming together but failing to solve the problem تو وہ ایک direction ملتا ہے ایک دشاں ملتی ہے لیکن immediately کچھ solve ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ food shortage ہوا اور oil supply recession کو لے کر کاختور سائیڈ لائن پر بات ہونے والی ہے اور باقی جو آپ کو issues بڑے ہیں لیکن routine وہ دکھائی دیتے ہیں terrorism جیسے یوکرائن war environment exactly لیکن یوکرائن war کو بھی روکنے میں ابھی تک کامیاب نظر نہیں آیا جی سیون ممالک جس کو میں گینگ آف سیون کہتا ہوں دنیا کے طاقتور ترین ممالک جی سیون ان کا اجلاس جرمنی کی ریاست بویریا وہاں پر ایک بڑا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے اور سیون ممالک کے سربراہان اور اس کا جو فوکس ہے پرائمری فوکس وہ روس اور چین کو کاؤنٹر کرنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا چین کے حوالے سے جو بڑا منصوبہ تیار کیا گیا اور آنے والے ویڈیو میں میں ریشہ کے حوالے سے دو انتہائی important developments ہیں ان کے اوپر بات کروں گا لیکن یہاں پر بات کریں چین کے حوالے سے کیونکہ جو چین کے خلاف ایک بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے لا محالہ ہو نہ ہو اس کی زد میں پاکستان بھی آئے گا پاکستان بھی جکڑا جائے گا اور یہاں پر ہمارے بھولے بادشاہوں کی تیاری کیسی ہے ان میں امریکہ شامل ہے برطانیہ شامل ہے کینیڈا فرانس اٹلی جرمنی اور جاپان یہ لیڈرز شامل ہیں اور یہی اکٹھے ہوئے تھے گزشتہ سال بھی بیسیکلی جو جی سیون ہے تقریبا انیس سو پجھتر میں یہ بنایا گیا اس کا اٹالیس سربراہ اجلاس ہو انہوں نے ترطیب دیا ہے ایک ورلڈ آرڈر جس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کو چاہے وہ روس ہو چائنا ہو دنیا کے بڑے ممالک ہوں ان کو ہمارے رولز بیس انٹرنیشنل آرڈر کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانی ہوں گی مفتہ اسماعیل کا سٹیٹمنٹ آپ لے لیں انہوں نے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ ہونے کا خرچہ ہے یعنی دیوالیہ ہو جائے پاکستان اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس کو کنٹرول نہ کیا تو پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کب تھا اس وقت لگ بگ 21 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہنچ گیا تھا بیٹا گھڑک کر کے عمران خان کو دیا تھا اور عمران خان صاحب پہلی مرتبہ پاکستان کو خسارے سے نکال کر لیا تھے دوزار اکیس تک یعنی دوزار بیس اکیس میں عمران خان صاحب نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کو ختم کر دیا تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر عالمی مہگائی کی ایک بہت بڑی ویو پاکستان کو کرونا کی ویکسین کے اندر پیسہ ڈالنا پڑا کوئلے کی خریداری میں پڑا اور پھر پاکستان کو جو پیٹرولیم مسنوات ہے ان کی خریداری پیسہ ڈالنا پڑا تو پھر دوبارہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ تیرہ اٹھ ڈالر کے گریب پہنچ گیا لیکن یہ وہاں تک کبھی نہیں گیا جہاں پی ایمیلین والے چھوڑ کر گئے تھے لیکن اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جب سے پی ایمیلین کی حکومت آئی ہے دوبارہ خسارے پر خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب مفتا اسماعیل جو ہیں پاکستان ڈیفولٹ کر سکتا ہے یعنی اتنے اقدامات کر کے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی پیٹرولیوم مسلمات کی قیمتیں خطے کے اندر بدترین پاکستان کی کرنسی کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی دو سو دس روے کا ڈالر جا اس سے مہنگا بکرا اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں گھی کی قیمتیں ڈبل کر دی مہنگائی کی شرعہ تیس فیصد تک لے گئے پاکستان میں پاکستان کی ہر چیز کا بیڑا غرق کرنے کے بعد تاریخی نوائیت کے ٹیکسز لگا دیئے اور جب تب بھی دل نہیں بھرا تو اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے